نمشہ دوستوں سباکت آپ سبی کا ہمارے چلنگ شیئر مارکٹ میں میں ہوں آپ کا دوست نوی اور یہاں پہ بات کریں گے ریلائنس انفلا کے بارے میں تو جیسے کہ آپ سبی کو بتا ہے کہ اب بات جو چلی ہوئی ہے وہ ہے تین ہزار تین سو کروڑ کے لے کے جو کی انی لمبانی کو پی کرنا پڑے گا جس کے چلتے سٹاک میں بہت بڑی گرہ وٹ آئی آج بھی اگر بات کی جائے تو سٹارٹنگ میں سٹاک تقریبا تو قریبا تو قریبا 20% گرہ تھا پر اس کے بعد 10% کی ریکاوری ہو گئی اور ابھی کا جو فال آ وہ 11% کے رونڈ ہے پچھلے پانچ دنوں میں 30% کی گرہ وٹ سٹاک نے دکھائی ہے پچھلے ایک منت میں 7% کے نیگٹیو ریٹن چھے منت میں پھر بھی 19% کی تیزی ہے پچھلے ایک سال میں 29% کی تیزی ہے تو یہاں پر چیزیں بگٹ سکتی ہیں کیونکہ جتنے بھی ہم آرٹیکلز دیکھیں تو کل ڈیٹیل میں اس چیز کے اوپر ڈسکس کیا تھا کیسے سپرین کورڈر کے آرڈر کے بعد دی ایم آر آر سی جتنی بھی پی کرنا تھا انہیں پیسہ وہ باپس ملے گا اور سپرین کورڈ نے یہ بھی کہہ دی کہ ہائی کورڈ کی ججمنٹ تھی وہ گرت تھی اس کے اوپر بھی انیویسٹیگیشن ہوگی تو سب ہی کے جلتے ایک اچھا خاصا جٹ کا ریلائنس انفرا کو لگا لیکن جو فال ہوا یہاں سے ہم اب ٹیکنیکل چارٹ پہ جا کے ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ یہاں سے ریورسل جو دکھائی دے گا کہاں تک دکھائی دے گا کیونکہ کورڈر فور کے ریزلٹ پہ آنے والے ہیں اور ایسے میں چیزیں بدلتی کافی دارہ نقصان دے سکتے ہیں ریلائنس انفرا کو کیونکہ جو یہاں پر کمپنی نے پچھلے کورڈر میں تین ہزار کروڑ دھوڑے آٹھ ہزار کروڑ کا فائدہ شوق کیا تھا وہ بھی نمبرز اب ہلتے ہوئے نظر آئیں گے تو اگر کمپنی نے اچھا پر فورم کیا بھی ہے اس کے بعد جود آپ کو سٹاک میں گراوٹ دکھائی دے سکتی کیونکہ کورڈر فور میں وہ چیزیں جب کورپ ہوں گی تو ڈیفنیٹلی آپ کو ایک لاؤس دکھائی دے گا تو چلتے سیدھے ٹیکنیکل چارٹس کے اوپر ایک بریف آئیڈیا میں ہو جائے ان چیزوں کے بارے میں تو یہاں پہ جب ہم چارٹ پہ آتے ہیں تو کافی زیادہ چیزیں کلیر ہو جائیں گی سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں پر ابھی بھی آپ ایک گرین کینڈل دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ سے ریزن کیا ہے کہ آج کا جو فالس ہا وہ تقریبا تقریبا گیا ایک سو بیاسی روپے کے اراؤنڈ جب ایک سو اسی روپے کے اراؤنڈ اور وہاں سے باپس سے ریورسل ہوگا اور ابھی سٹوک جو ہے وہ دو سو روپے کے اوپر ٹریڈ کر رہا ہے یعنی جو فال آوٹ ٹونٹی پیسنٹ کے اراؤنڈ ہی تھا اگر میں یہاں سے سٹوک کو تھوڑا سا زوم آؤٹ کروں تو بہت سے چیزیں آپ سبی کے سامنے کلیر ہو جائیں گی کیسے یہ سٹوک ایک ٹرینڈ لین کو فولو کر رہا تھا اور اسی کے اوپر سٹوک جو ہے وہ ٹریڈ کر رہا تھا تو اگر یہاں سے باپس سے اگر تیزی آتی ہے کیونکہ لاسٹ میں وولیوم بہت زبردست تھا اور ویسے بھی کمپنی کے ارننگ آنے والی ہے تو ارننگ سے پہلے اگر ارننگ اچھی آتی ہے تو ہمیں یہاں سے باپس سے باؤنس بیک دکھائے دے گا اور اس کا فائدہ اٹھا کہ ہم یہاں پر اچھے ریٹرن کما سکتے ہیں تو ان کیس اگر یہ سٹوک اور زیادہ فال کرتا ہے اور ایک سو ستہ روپے کے اراؤنڈ آتا ہے تو دیفنیٹلی میں یہاں ایک اچھی خاصی ہولڈنگ بنا کے جاؤں گا اور اس کے بعد یہاں پر سٹوک میں امید ہے کہ کافی اچھے ریٹرن بنتے ہوئے نظر آئیں گے اور اگر ٹرینڈلین کو فولو کرے گا تو یہاں سے ایک سو ستہ روپے کے لیول اچیو ہو سکتے ہیں کیونکہ سٹوک کے اوپر آرڈی کافی زیادہ پریشر ہے دوسری بات وولیوم کی بات کی جاتے تو تھارٹی ایٹ پوائنٹ فور ملین کا وولیوم ہے جوکہ الٹی میٹ بہت زیادہ ہے تو ایسے میں سٹوک میں ابھی اگر فریش اینٹری لینے ہیں تو بلکل بھی ایڈوائزی بل نہیں ہے چیزیں بہت زیادہ بیگر بھی سکتی ہیں لیکن الگی بھول کے انویسمنٹ ہے تو آپ ایوریج کر سکتے ہیں نو ڈاؤٹ اچھے ریٹن سٹوک نکال کے دے گا کیونکہ ہر کوارٹر میں کمپنی نے اچھا پر فرم کیا اور لگاتار پچھلے ایک دو سال سے سٹوک میں تیزی ہی دکھائی دی رہی ہے تو موسٹ پربابلی چانسز یہ ہیں کہ ابھی بھی کمپنی نے اچھا پر فرم کرے گے اور یہاں سے تیزی ہے وہ برقرار ہے پھر بھی اس شیئر کو لے کر آپ کی کوئی بھی گویری رہتی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کے کوارٹر کے ریزلٹ سب سے پہلے آپ کو دکھائی تھے تو چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے تھا کہ کوئی بھی امپورٹنٹ اپ ڈیٹ آپ سے مسنا ہو